سیکندرباد علاقے میں ایک سکراب کے گودام میں خطرناک آگ لگنے کے واقعے میں گیارہ افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے بھائی گوڑے میں واقعے گودام میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے چاشنبے کے صبح تقریباً تین بجے اچانک آگ بھڑک اٹھی جس میں گیارہ افراد زندہ جل کر ہلاک ہو گئے بتا جاتا ہے کہ گودام میں بارہ افراد سو رہے تھے ان میں سے ایک شخص زندہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جبکہ گیارہ دیگر زندہ جل گئے پولیس اور فائر بگیٹ کو آگ بجھانے کے لئے کئی گھنٹوں کا وقت لگا پانچ فائر بگیٹ کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں گیارہ افراد زندہ جل کر برسر موقع ہلاک ہو گئے ان میں سے باز آگ میں جل گئے جبکہ باز کی دم کھٹنے سے موت ہوئی حکام نے بتایا کہ تمام مرنے والے بیہار کے مزدور تھے مرنے والوں کی شناخت بٹو، سکندر، دامودر، ستندر، چنٹو، دینیش، راجش، راجو، دیپک اور پنکچ کے طور پر کی گئی ہیں محلوکین کی عمر بیس تا پچیس برس کے درمیان ہے یہ تمام مزدور عمارت کی پہلی منزل کے دو کمروں میں رہتے تھے ریجنل فائر آفیسر پاپایا نے بتایا کہ تقریباً تین مچ کر پچپن منٹ پر فائر آفیس کو اس بات کی تلا ملی جس کے فوری بعد خریبی فائر سٹیشن کے فائر بی گیٹس کو ہدایت دی گئی کہ وہ مقام واقع پر پہنچ جائیں انہوں نے کہا کہ پہلی منزل کو جانے کے لیے گول سڑھیاں ہیں پہلی منزل پر گودام کے مالک کا دفتر بھی ہے نیچلی منزل پر سلاب پر کئی کیبل وائرز تھے جبکہ بقیہ پورشن شراب کی قالی بوتلوں کا غزت اور پلاسٹک کی بوتلوں سے بھرا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ فائر بی گیٹس کے ایلکاروں کو شٹر توڑ کر اندر داقل ہونا پڑا انہوں نے کہا کہ کافی جدوجیت کے بعد آگ پر قابو پایا گیا اسی دوران گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی ساندر راجر نے اس واقع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گورنر نے کہا کہ انہوں نے راجر پہون کے عدداروں سے اس تعلق سے معلومات حاصل کی وزیر اعلیٰ چندر شکر رہا انہیں اس واقع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے آتی زدگی میں مرنے والوں کے خاندانوں کے لیے فیکس پانچ لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری سومیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ اس واقعے میں ہلاک بیہار کے مزدوروں کی لانشوں کو ان کے آبائی مخامات واپسی کے انتظامات کرے وزیر اعلیٰ کی ادائیت کے ساتھ ہی چیف سیکرٹری سومیش کمار کے ساتھ ساتھ وزیر افضائش مویشیاں تلسانی سنیو آسیادو کمیشنر پولیس ادرباد سریعی آنند مقام واقع پر پہنچ گئے سنیو آسیادو نے اس واقعے کے محلوکین کے غمزہ دارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا سومیش کمار نے اس واقعے کو افسوسناک خرار دیا کمیشنر پولیس ادرباد نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں پتا چلا ہے کہ برقی کے سوچ بورڈ میں شورٹ سرکٹ اس واقعے کی اہم وجہ ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس گودہ میں آگ پر قابو پانے کے لیے کوئی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے تھے وزیر اعظم نریندر موڈی نے سکندرباد بھوئی گوڑا میں آگ لگنے کے واقعے میں بیہار کے گیارہ مزدوروں کے زندہ جھلس کر ہلاک ہو جانے کے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ ان کے ساتھ ہیں وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ پی ایم اینار فنڈ سے محلوکین کے ورسہ کو فیکس دو لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جائے گا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سکندرباد علاقے کے بھوئی گوڑا کے گودہ میں پیش آئے آگ لگنے کے واقعے میں گیارہ افراد کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے آج مخام واقع کا معاینہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے محلوکین کے ارکان خاندان کو حکومت کی جانب سے فیکس پانس لاکھ روپے ایکس گریشیا فراہم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کی ناشوں کو حکومت کی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے بعد گھروں تک پہنچایا جائے گا صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے بی جے پی پر وزیر اعلی چندر شکھر راو کی لوٹ مار میں تعاون کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں ریونت ریڈی نے کہا کہ اناج اور سنگرانی کوئلیا کانو کی قریداری کے معاملے میں ریاست کے ساتھ مرکز کی جانب سے نائنصافی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان معاملات میں ریاست کی حکمراجمات ٹی آر ایس بی جے پی کے ساتھ مل کر کھیل کھیل رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ مرکز ریاست میں اتنی بڑی کرپشن کی جانچ کیوں نہیں کروا رہی ہے ٹی آر ایس اور بی جے پی دونوں عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان دونوں کو چاہیے کہ وہ عوام کو جواب دیں انہوں نے الزام لگایا کہ سنگرانی ٹینڈرز کے معاملے میں پچاس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا غبن کیا گیا ہے کانگریس کے سینئر خاید محمد علی شبیر نے الزام لگایا ہے کہ مسلمانوں اور قبائلیوں کے تحفظات میں اضافے کے مسئلے پر بی جے پی اور ٹی آر ایس دونوں جماعتیں ناٹک کر رہی ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ سے قبائلیوں کے تحفظات میں اضافے سے متعلق کوئی تجویز سامنے نہ آنے مرکزی حکومت کے دعوے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قبل ازی وزیراعلا کو اس سلسلے میں متنبع کیا تھا انہوں نے کہا کہ اخلیتوں اور قبائلیوں کے تحفظات کی سفارش سے متعلق کوئی بھی تجویز مرکزی حکومت نے سامنے نہ آنے کا دعویٰ کیا ہے ساتھ ہی مرکز نے ریاستی حکومت کو تین مرتبہ یاد دہانی کرواتے ہوئے بلکا مواد بھیجنے کی خواہش کی تھی انہوں نے کہا کہ بلکا مواد ہنوز ریاستی حکومت کی جانب سے پیش نہیں کیا گیا ہے کانگریس کے سینئر خائد ورکنے پارلمیٹ کومیٹ ریڈی ونکر ریڈی نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیخ خیر راو کو پی کے کی کیوں ضررت پڑی جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں ریاست کی حکمرہ جماعت تی آر ایس ایک سو پانچ نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی کومیٹ ریڈی نے دہلی میں صدر پی سی سی ریڈی کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگا ہے کہ کیسی آر کو شکست کا خدشہ ہے اسی لیے وہ پی کے کی خدمات حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کافی مخروض ہو گئی ہے انہوں نے مرکز کی جانب سے ریاست سے دھان کی خریداری کے مسئلے پر ریاست سے نائنصافی کا بھی الزام لگایا انہوں نے کہا کہ آناچ کی خریداری میں تاقیر کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے کئی کسانوں کی موت ہو گئی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ خاد کی خیمتوں میں کمی کی جائے کیونکہ خاد کی خیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے کسانوں کو مخروض بنایا جا رہا ہے میر حیدرباد گدوال ویجے لکشمی نے بھوئی گوڑا کے گودام کا معاینہ کیا جہاں کل شب آگ لگنے کے واقعے میں گیار آفراد ازل لازل کر ہلاک ہو گئے تھے انہوں نے اضافہ داروں سے تفصیلات معلوم کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر نے کہا کہ اس طرح کے واقعے کے آیادے کو رکھنے کے لئے مناسب اردامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے مکمل جانچ کروائی جائے گی اور اس کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کو یقینی بنایا جائے گا اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نامپلی ایم ایل اے جعفر حسین میراج نے سکندراباد فائر ایکسیڈنٹ سائٹ کا دورہ کیا اور انہوں نے گاندی اسپیڈل جا کر زخمی افراد کے علاج کا معاینہ بھی کیا انہوں نے بیہار کے گیارہ مزدوروں کی ناشوں کو بھی دیکھا اور ان کے رشتداروں سے ملاخت کی اس دوران پارٹی کے دیگر لیڈر اور کارکنان بھی ان کے ساتھ موجود تھے گولڈن وومن گروپ نے اپنی تیسری سارگرہ چیتنیا پوری کے واسوئی ٹرسٹ بھون میں منائی اس پروگرام کی سرپرستی جیوتی نیکیپ اس موقع پر مخامی رکنے سمبلی سدھی ریڈی ایمیل سی دیانند گپتہ اور ٹوریزم کارپوریشن کے صدر نشین سنیواس گپتہ موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جیوتی نے کہا کچھ آئند ہے کہ خواتین متحد ہو کر ایک گروپ بنا رہی ہیں خواتین تمام شبوں میں بہتری انکار کردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور انہیں ہمیشہ کی طرح مدد فراہم کی جائے گی تاکہ وہ سیاست اور دیگر شبجات میں آگے بڑھ سکے شہر کے باغمبر پیٹ علاقے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آج دو پہر تقریباً بارہ بجے ایک جھوپڑی میں لگی آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر جھوپڑیوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اس واقعے میں تین جھوپڑیاں جل کر قاکستر ہو گئی اطلاع ملتے ہی فائر بیگٹ کے آئلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ بجھائی اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا کسی کے جھرسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی جو بلی ہلسکار حادثے واقعے میں شدید طور پر زخمی قاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے پانچ دن قبل پیش آئے اس واقعے میں دھائی ماں کا لڑکا حلاق ہو گیا تھا اس لڑکے کی ماں جس کی شناخت کاجل کے طور پر کی گئی ہے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کاجل چوہان مہاراشتہ متخل ہو گئی تھی اس کا علاج احمد نگر کے ایک دواخنے میں کیا جا رہا ہے یہ حادثہ جو بلی ہلس میں اس ماہ کی سترہ تاریخ کو پیش آیا تھا ڈرگ انفورسمنٹ سپیشل آپریشنز ٹیم نے دو الگ الگ معاملات میں پانچ سو پچاس کلو منشیات ضبط کی اور اس سلسلے میں سات افراد کو گرفتار کر لیا کمیشنہ پولیس پر چاکنڈا مہیش بھگوت نے کہا کہ بھدرا چلم سے یہ گانجا ممبئی سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ ایک اور معاملے میں ایک سو چالیس کلو گانجا ضبط کیا گیا ملزمین کے پاس سے پانچ لاکھ روپے نغد رخم بھی ضبط کر لی گئی تلنگانہ میں اسٹی تحفظات میں اضافے کے مسئلے پر مرکزی حکمت کے نامناسب رویے کے خلاف اویو جے ایسی قبائلی طلبہ کی جانب سے احتجاج کیا گیا اسٹی ریزرویشن کو بارہ فیصد تک بڑھانے کی خواہش کرتے ہوئے ریاستی حکمت کی جانب سے منظورہ قرارداد کہ ناملنے کا دعویہ کجشتہ روز مرکزی وزیر بشوشور نے کیا تھا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے احتجاجیوں نے مرکزی حکمت کے موقع پر شدید اعتراض کیا انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکمت ایک مرتبہ پھر قبائلیوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے طلبہ نے انتبا دیا کہ اس مسئلے پر دہلی کے جنترمنتر پر احتجاج بھی کیا جائے گا گوہا میں منقضہ انڈین سوپر لیگ فوٹبال ٹورنمنٹ میں ہیدرباد فوٹبال کلب چیمپین ہوا اس ٹیم نے ٹائی بریکر پنالٹی میں کرلا کی ٹیم کو شکست دی ہیدرباد فوٹبال کلب کو نائب صدر تلنگانہ فوٹبال اسوسییشن مصطفی علی مزفر کارپریٹر مجلس نے مبارک باد پیش کی سٹی کالیج اولڈ بائز اسوسییشن نے بھی مبارک باد پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اس ٹیم کی شاندار کامیابی پر اس کا استقبال کیا گیا